پاکستان میں جہاں حکمرانوں کی غفلت اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملکی نظام درہم برہم ہو گیا ہے وہاں رہتی سہتی قصر سیلاحب کی تباہ کاریوں نے پوری کر دی ہے ملک پھر میں آئے دن مہنگائی کا رونا روتی عوام حکمرانوں سے اپیل کرتی ہے کہ مہنگائی کے جن کو کنٹرول کر لو ورنہ یہ ہمیں نگل جائے گا عوام کو ریلیف دینے کی بجائے سرکاری سرپرستی میں مہنگائی مافیا کو مالا مال کیا جا رہا ہے آسمان سے چھوٹی ہوئی اشیاء خردنوش کی قیمتوں نے عوام کو کنگال کر دیا ہے اور سیلاحب کو جواز بنا کر سبزیوں اور پھلوں کے آرتی بروکرز اور کمیشن ایڈنٹس چند ہفتوں میں لاکھ پتی بن گئے ہیں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں منچہ اضافہ کر کے مافیا نے شہریوں کو مہنگائی کے سپورد کر دیا زلائی حکومت ٹیکس افسروں اور پرائز مجسٹریٹی اختیارات کے حامل افسروں کی سرپرستی کے باعث آرتی مافیا نے شہریوں کو کنگال کر کے رکھ دیا ہے آرتیوں اور بروکرز اور کمیشن ایڈنٹس نے کاشتکاروں اور باغات مالکن سے انتہائی سستے داموں سبزیاں اور پھل خرید کر ان کو بلند ترین قیمتوں پر فروخت کر کے اپنی جیبیں بھر لی ہیں کاشتکاروں اور باغات مالکن سے خریدی کئی سبزیاں پانچ سے چھ گنا زائد قیمت پر فروخت کی جا رہی ہیں سیلاب کی تباہ کاریاں فصل کی کمی ٹرانسپورٹ کی ادم دستیابی کے بہانے تراش کر انتظامیاں نے اس مافیا کو شہریوں کو لوٹنے کا فری ہینڈ دے دیا ہے جس سے اس مافیا نے خوب فائدہ اٹھایا پہلے تو رمضان شریف میں آرتیوں بروکرز اور کمیشن ایجنٹس نے مصنوعی قلت پیدا کر کر خوب مال کمایا اور اب سیلاب کا بہانہ بنا کر مصنوعی قلت پیدا کر دیا اور ایک بار پھر لوٹ مار کا بازار گرم کر لیا ہے جبکہ انتظامیاں سارفین کو بے رہمی سے لوٹے جانے پر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں پیاز اسی روپے کلو، آلو ساٹھ روپے کلو، ٹماتر پچاس تا ساٹھ روپے، لہسن دو سو بیس، ادرک دو سو، کریلا ساٹھ روپے، توری پچاس روپے اور جبکہ لیمو سو روپے کلو فروخت کیے جا رہے ہیں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے تائی ان کے وقت کوئی بھی سرکاری افسر و احلکار موجود نہیں ہوتا ہے سیاسی بنیادوں پر مقرر کیے کہ مارکیٹ کمیٹیوں کے ایڈمنیسٹریٹر اور ڈپٹی ایڈمنیسٹریٹر نے بھی اس صورتحال پر خاموشی اختیار کر لی ہے کیمرہ مین جعفر حسین کے ساتھ آقف رومی چینل فائیو ملتان